مدر انڈیا کے لالہ سکھی لال یعنی کنیہ لال کا جنم 1910 میں بنارس میں برامن پریوار میں ہوا تھا انہوں نے اپنے فلمی کیریئر میں لگ بگ 122 فلموں میں کام کیا ان کے پتا کا نام پنڈیت بیرودت چوبے تھا جو چوبے جی کے نام سے مشہور تھے ان کے پتا وارانسی میں سناتند رمناٹک سمات چلاتے تھے وہ ان کے کسی بھی پرکار کے منچ کاری کرنے کو سیمت نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی دھن نہیں چھوڑی اور منڈلی میں چھوٹے موٹے کام کرتے رہے جب یہ سولے سال کے تھے تو لکھنا بھی شروع کر دیا اور چھوٹی موٹی بھومکائیں بھی کی پتا کے ندھن کے بعد ان دونوں بھائیوں نے ناٹک منڈلی چلانے کا پریاس کیا لیکن ایس پھل رہے ان کے بڑے بھائی کا نام سنکھٹھا پرساد چترویدی تھا بعد میں ان کے بڑے بھائی نے خود کو موک فلموں میں ابنیتہ کی طور پر ستھاپت کر لیا کنے یلال شروع میں لیکھن اور نردیشن ہی کرنا چاہتے تھے ممبئی میں کنے یلال نے اپنے لکھے ناٹک پندرہ اغسط کا منچند کیا اور پھر دیرے دیرے فلموں میں ہاتھ بھی آجمایا انیس سو انتالیس میں ایک ہی راستہ فلم میں انہیں بانکے کا کردار ملا پھر انیس سو چالیس میں محبوب خان کی فلم عورت میں سکھی لالا کے روپ میں ساوکار کی بھومی کا نبھائی بعد میں محبوب خان نے اس فلم کی ریمیک مدر انڈیا بنائی تو پھر سے کنے یلال کو وہی کردار ملا جس سے وہ پاپلر ہو گئی یہ بھارتی فلم اتیاس میں ایک ادارن ہی ہے کہ جس کردار کو عورت فلم میں کنیہ لال نے نبھائی تھا اسی کو سترہ سال بعد اس کی ریمیک مدر انڈیا میں بھی اسی ابنیتہ نے دوبارہ نبھائی فلموں میں کنیہ لال نے الگ لگ ترے کی بھومکائیں کی لالا سکھی لال کا رول نباتس میں مکان گرنے کی ایک ترشے میں کنیہ لال کو چوٹ لگ گئی لیکن ان کا یہ کاریہ کے پرتی سمرپن ہی تھا کہ انہوں نے محبوب خان کو کہا ابھی ڈاکٹر کو نہ بھولائیے گا شارٹس پورے ہو جانے دو اس کے بعد جب یہ سٹوڈیو سے باہر نکلے تو ڈاکٹر ان کا باہر انتجار کر رہے تھے کنیہ لال کی پرمک فلموں کی بات کریں تو ان میں بھوک گنگا جمنا اپکار اپنا دیش جنتہ حوالدار دشمن بندن بھروسہ دھرتی کہے بھکار کے ہم پانچ شامل ہیں ان کی یادگار بھومکاؤں والی فلموں کی بات کریں تو ان میں مدر انڈیا گنگا جمنا اور اپکار شامل ہیں جس میں انہوں نے شڑین ترکاری ساوکار کی بھومکائیں کی ان کی انہیں پرمک فلمیں ہیں اپنا دیش انوکھی ادا دوست ہتیارہ ستیمشیوم سندرم کرمیوگی جنتہ حوالدار کنہیا ہتھکڑی جیو اور جینے دو نام تھا کنیلال آدی